نواز شریف کے دامار کیپٹن سفدر کی گرفتاری کے بعد پیش آنے والی صورتحال نے پورے پاکستان کو چکرا کے رکھ دیا سندھ پولیس نے وہ کیا جو پولیس کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا پوری سندھ پولیس اپنی ساخت کو بچانے کے لیے ایک پیچ پر آگئی آج جی سندھ مشتاق مہر کی چھٹی کی درخواست پر پوری سندھ پولیس نے جوان سے لے کر افسران تک چھٹیوں کی درخواستیں دینا شروع کر دی جس پر سندھ حکومت پر لا شعوری طور پر دباؤ بڑھنے لگا تمام زونز کے ڈی آئی جیز اے آئی جیز اور ایس ایس پیز نے بھی احتجاجن چھٹیوں پر جانے کی درخواستیں جمع کرانا شروع کر دی جس پر آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی مداقلت کے بعد کور کمانڈر کراچی کو انکوائری کی ہدایت کی گئی اور حیران کن طور پر پیپلز پارٹی کی قیادت نے سندھ پولیس کا ساتھ دیا واضح رہے کہ ماضی میں اقبال محمود، ایڈی خواجہ اور کلیم امام کے ساتھ ساتھ مسلسل سندھ حکومت کے تنازیات رہے مگر سندھ پولیس میں تب بھی اندرونی اختلافات تھے مگر اس معاملے پر جوان سے لے کر آئی جیز سندھ ایک نکتے پر کھڑے رہے دوسری جانب وزیراعلاحوس کے اجلاس میں آئی جیز سندھ سمیت دیگر افسران بھی شریک ہوئے اجلاس میں پولیس کی قربانیوں کو اور امن با حال کرانے کی جند و جہد پر پولیس کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ حکومت اس مشکل گھڑی میں سندھ پولیس کے ساتھ کھڑی ہے واضح طور پر کہا گیا کہ سندھ پولیس اپنا کام جاری رکھے باقی کام ہمارا ہے سندھ پولیس نے اس حوالے سے وزیراعلا سندھ کا ساتھ دینے پر شکریہ بھی ادا کیا جبکہ پولیس ترجمان نے آدمی چیف کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس معاملے کا نوٹس لیا سمیر قدیشی، سی ون ٹین نیوز، کرچی خبر کی اصل خبر